دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں محترم جناب عبد المجید ساجدی صاحب سیکرٹری جنرل سبہ سین نیشنل پارٹی تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبد المجید ساجدی صاحب محقی پکار ہے مولانا آلہا ہے چالی ہے حکومت بھر کوئی کہہ رہا ہے مولانا آلہا ہے مگ گیا تیرا شو نیازی مگ گیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی آج کا یہ مجمع دیکھ کے خود تحریک انصاف آکے انصاف تو نہ ان کے پاس تحریک ہے نہ انصاف ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں میرے دوستو ساتھیوں اسٹیج میں بیٹے ہوئے محترم میر کبھیر محمد شاید صاحب زیارتوال صاحب محترم سنہ بلوچ صاحب موززین مجلس پی ڈی ایم کا یہ جلسہ ایک شاندار جلسہ ہے جو ایک سیاست میں ایک جمعود تاریتا اس جمعود کو ایک تھوڑ دیا ہے اور ایک کلچل سیاست میں آگئی ہے اور اسی کلچل کی بنیاد پہ تحریک انصاف کہ یہ جتنے بومپو اسٹیج بپنے مختلف ٹاک شوگ میں آتے ہیں دوبارہ ان کا رخ بھی پی ڈی ایم کی طرح ہو گیا ہے کیونکہ اب ان کے پاس اس ناروں میں کوئی چارم نہیں رہا کہ ہمیشہ وہ اپوزیشن کو کہتا تھا کہ بھی یہ تو چور ہیں یہ کرپٹ ہیں ان پہ یہ یہ الزامات ہیں خبائی صاحب تین سال آپ کی حکومت تھی آپ نے اس تین سال میں کس کون کون سا کیس اب تک لے آئے ہو عدالت میں اہاں ایک ایک ضرور عدالت میں آیا ہے کہ وہ پنامہ کے بجائے اکامہ کی صورت میں تو اس طرح کے جزیز اس سے پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا جن کا سرخیل جسٹس منیر تھا اور ایسا ہی ایک نام جسٹس ساکم لسار کا بھی آتا ہے دوستو اور ساتھیوں انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے دوران یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم تین مہینے کے اندر اندر مہنگائی ختم کریں گے ڈالر کا نرک نیچے آ جائے گا بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے گیس کی قیمتیں کم کر دیں گے مگر یہاں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کا ایک جوٹ کا جو پلینر ہے جس کا نام اسد عمر ہے جنہوں نے اس افتدائی میں جب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی یہ قیمتیں کیسے بڑھ گئی ہیں کیا وزیر آزم کو معلوم ہے کیونکہ وزیر آزم نے یہ اسٹیڈمنٹ دے چکا تھا میرے علم میں نہیں ہے اور وہ ٹی وی میں یہ کہہ چکے کہ نہیں جی وزیر آزم کے علم میں یہ باتیں ہیں یہ تو ہے ان کی کارکردگی تین سال کے عرصے میں جو جو انہوں نے کارکردگی اعتاد کی ہے اب ایک اور مسئلہ جو اس وقت گزشتہ پندرہ سال سے بلوستان میں چل رہا ہے جو ایک بد امنی پہلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ روز جیلوں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو نمالوم کہاں لے کے جاتے ہیں ہم گزشتہ پندرہ سال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ گمشدہ لوگوں کو بازیاب کریں بازیاب کرنا تو اپنی جگہ پہ آل بتا کبھی کبھی پہلے مسخ شدہ لاشیں ملتی تھی اب مسخ شدہ لاشیں تو نہیں مل لیے لیکن وہ بازیاب نہیں ہوئے ہیں اور اسی دوران وزیر آزم نے کہا کہ ہم اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جیوزور بلکل کیجئے مگر جس کے توسط سے یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں بکٹی کے پوتر شازین بکٹی سے بکٹی سے کہ وہ کہاں آئے یہ ظلم کب تک کرتے رہیں گے آپ لوگ یہی میری پزارش ہے دوستوں سے اور دوستوں وقت بھی کم ہے ساتھ میں دوستوں کا احتجاج بھی دے احتجاج نہیں ان کا ریکویسٹ ہے میں محبت میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے خزار دیں محبت 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 محبت